تو قوم کو اور پاکستانیوں کو پیغام دیا اور لاہوریوں کو دیا اب سہ چوز کے لیے اور سٹی پیوز آپ کے جو ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جس سے پولیسنگ بہتر اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یعنی یہ جو حکامات اس پر لازمی عمل کرنا ہے بلکل جی ہے لاہور کے جو سہ چوز ہیں ایٹی فائیو ایٹی فور پلیس ٹیشنز ہیں لاہور کے سہ چوز کے لیے اور ڈی ایس پیز کے لیے جو سٹی پیوز کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے کہ ہم نے جو آئی جی صاحب پنجاب عرف نواز خان صاحب کا اور بی اے ناصر صاحب سی سی پیو لاہور کا جو ویژن ہے لاہور کی پلیس کے بارے میں جو ان کا سوچ ہے کہ تھانوں کو بہتر کرنا ہے ایٹی چوڈز کو بہتر کرنا ہے اور شہریوں کو بہتر پبلک سروس ڈیلیوری دینی ہے تاکہ جو ہمارے انکر کا سوچ ہے اور مشن ہے کہ جی لوگ پلیس ٹیشن میں جاتے ہوئے آفیت محسوس کریں اور اچھا محسوس کریں آپ نے اس کو یقینی بنانا ہے اور اگر آپ یقینی بنائیں گے تو آپ ٹیم کا حصہ ہوں گے اگر آپ اس ویژن کو لیڈرشپ کی ویژن کو فیل کریں گے تو آپ اس ٹیم میں نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی جگہ بہتر لوگ آپ کو ریپلیس کریں گے تو اگر آپ اس ٹیم میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو پلیس لیڈرشپ کی ویژن کو کامجاب کریں اور لوگوں کو پبلک سرورس ڈیلیوری دیں تاکہ جب وہ پلیس ٹیشن میں آئیں تو وہ سیف محسوس کریں پیس محسوس کریں اور ان کو لگے کہ یہ یہاں پہ ہم وکٹمز کے طور پہ آئے تھے اور ہمیں ایک رسپیکٹ دی جاری ہے شہری کے طور پہ اور ہم نے لوگوں کو میرٹ دینا ہے انصاف دینا ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ لاہور ایک جو اس کی دو سو چودہ رینکنگ ہے یہ ابھی امپروف کرتے کرتے جو دنیا کا میگا سیٹیز میں سے اس کی رینکنگ بیس سیٹیز میں سے شامل ہو جائے کرائم فائٹنگ کے حوالے سے ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے کرائم فائٹنگ کے حوالے سے جی ہمارے جو ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کا جو کرائم رکے گا تو لوگوں کی لائف اور پروپٹی کو ہم محفوظ بنا سکیں گے جو ایک مٹسیکل چوری ہوتا ہے کام شہری کا وہ اس کی لائف کی سیونگز ہوتی ہیں وہ اس کی پوری اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اگر ایک مٹسیکل بھی چوری ہو تو آپ نے انشور کریں کہ لوگوں کی لائف اور پروپٹی کو محفوظ بنائیں اور بالکل کریمینل کے لیے لاہور کے شہر کو ٹارگٹ کو ہارڈ سے ہارڈ کر دیں ٹارگٹ ہارڈننگ کریں لوگوں کے گھروں کو محفوظ کریں لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کریں اور لاہور میں کوئی کریمینل انٹر ہوتے ہوئے سوچیں کہ اس شہر میں میں جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا ٹھیک ہو گیا اچھا ایک لاس میں نے وہ جو سی سی پیو صاحب سے بھی یہ بات کی تھی ہمارے شہر کو ٹیرورزم سے بھی ماضی میں بہت خطرہ ہے اس وقت کا سیچویشن کیا ہے یعنی ٹیرورزم کے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کی کمانڈر پولیس کیا کر رہی ہے دیکھیں اس میں پہلے سی سی پیو صاحب نے آپ کو جیسے بتایا تھا داتا دربار دربار کا واقعہ جو ہے وہ میری پوسٹنگ کے پانچ دن کے بعد ہوا تھا اور ہمارے پانچ لوگ شہید ہو گئے تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب شہیدوں میں پولیس کے شہید جو لاہور پولیس کے صرف شہید ہیں تین سو گیارہ ہو چکے ہیں اس واقعے کے بعد وہ بھی شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہی شہید ہوئے کتنے دپارمنٹس ہوں گے جو اپنی لائف سپریم سیکریفائس آف لائف دیتے ہیں تو پروٹیکٹ ایڈرز یہ سیلریز کے لیے نہیں ہوتا یہ ایک مشن کا نام ہے اور یہ جذبے کے تحت یہ آپ کر سکتے ہیں کوئی اپنی لائف نہیں دیتا صرف سیلری کے لیے تو پولیس کے اس مشن کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ تیررزم کو خود فیس کرتے ہیں شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے باقی جہاں تک تعلق ہے ہمارے جو تمام انٹریجنسیز ہیں ہمارے مختلف دپارمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے انٹیلیجنس شیرنگ ہے ہمیں تھرٹ الیٹس بھی ٹائم پر ملتے رہتے ہیں اور ہم اس کے لیے ہمارا جو مین سٹیٹیجی ہے وہ پریونٹو میئرز ہیں ہم جو بھی وائٹل انسٹالیشنز ہیں جہاں میں معلومات ہوتی ہیں ہم اس کو محفوظ بنانے کے لیے پریونٹو میئرز جو بھی لے سکتے ہیں کچھ آپ سے شیر کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک لاس قوشن یہ ہے میڈیا پرسن یہ کوئی تھوڑے نالا نالا ہے کہ ان کو جناب تھانوں میں گھسنے نہیں دیا جا رہا اور ان کو اسنا کبریج نہیں کرنے دی جا رہی اس کے حوالے سے کوئی پولیسی آ چکی ہے کیا ہے نہیں دیکھیں یہ پہلے آئی جی صاحب پنجاب بھی اس میڈیا پولیسی کو اوپر بات کر چکے ہیں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے پولیس کا کام ہے اپنا کام کرنا اور چونکہ پولیس کا کام ایک پبلک سروس سے ریلیٹڈ ہے لوگوں کے زندگیوں کے مطلق ہے تو میڈیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے ہر پولیس کے کام میں اور وہاں ہم ان کو معلومات دیتے ہیں ہمارے جو ڈی پی آر کا سسٹم ہے جو آئی جی آفس میں ڈیکٹر پبلک ریلیشنز ہیں وہ تمام معلومات پریس ریلیس کی صورت میں ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے تمام جو ہمارے ہمارے پی آر اوز ہیں وہ بھی معلومات دے رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نئی میڈیا پولیسی نہیں ہے وہ تو پولیس رولز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پولیس ٹیشن کی ایک سینکٹیٹی ہے چونکہ لوگ اگر گرفتار ہیں جا اکیوزڈ کسی لاک اپ میں ہیں تو ان کی ایک پرائیویسی کا بات ہے بہت شکریہ لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی نئی پیڈیا پولیسی میں کوئی میڈیا کے گینسٹ ہے بلکہ میڈیا کے ساتھ ہم انٹریکشن رکھنا اور ان کو معلومات دینا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں کر رہی کافی کچھ لاہور پولیس اچھا کر رہی ہے یہ جو ڈیٹا آیا ہے وہ بتاتا ہے کہ پولیس نے واقعی ایوالونٹ کی طرف ایوالو کرنے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا اللہ کہے کہ یہ سفر جو ہے بڑی تیزی سے جاری رہے آگے بڑھے اور ہمارے جو پولیس افسران ہیں وہ جو چاہتے ہیں لاہور کے اندر امن قائم ہو اور پولیس کے ایک نیا روپ اور نئی شکل سامنے آئے وہ جلد از جلد اس میں کامیاب ہو